مکہ کیا تھا وہ کام آ گیا آج بھول گیا ہے اس کہانی کو اس وقت تھنڈا بلکل پورا آ گیا تھا یہ مدینہ نے بچایا ہے یا مکہ نے بچایا ہے اور آج جو کتے مکہ اور مدینہ پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ چار دن کا تخت و تاج ہے چار دن کی کہانی ہے ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ دست کرے ہم میاں نواز شیف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے اللہ سے توبہ کرے ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا اس کا رجب پڑے گا قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہلے قوم سوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈرز گوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراں جو ہے بہت سارے لوگوں کا جکاؤ تری جانب ہو گیا اور تو پھول گیا ہے کہ شاید جو ہمیں کتنا بڑا لیڈر لیڈرز گئے تو کوئی نہیں ہے قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں قوم کی توقع پر پورا اثرنے کی کوشش کر اور یہ جو غزب کیا اور ظلم کیا مرزئیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا مرزئی ختم نبوت کے باغی ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں مرزا کالیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو بد وقت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا آخذ بھی برباد کر یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بھی رہے ہیں علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا حد کر دی گلندر لاہوری اور درویش سیال کھوٹی پھیل سوپے مشرق نے نقاب مغرب نے اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں فتنہِ ملتِ بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے ہم نہیں ہیں شخصیت پرست نہیں ہیں غلامِ خاجہِ آنگیتی نواز کہ دردینش ملوکیت حرام ہم تو ساکا کے غلام ہیں میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرامِ جاں ہمارا ان لوگوں کو غلط تیمی ہوگی لوگوں کا حجوم دیکھ کر کے اور جو مذہب پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے یہ قوم بے غیرت نہیں ہے حضور سے وفا کی رشتے کو نبانہ جانتی وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے غازی المدین کو جنم دیا وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے عامل چیمہ کو جنم دیا غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہلہ دیکھنا شروع کر دی ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں ہر شہر پھانج کر سکتے ہیں لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے لیکن نہیں ہم ہر شہر پھانج